اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک 99 نیوز وار میں ہنائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں اس وقت تک کی اہم خبریں اب بات کرتے ہیں سانگلہ ہلکی اسسٹنٹ کمیشنر سانگلہ اور ایم ایس ڈی ایش کیو کی پریس میٹنگ ہاسپیٹل میں میڈیسن کی دستیابی اسموک ہاتھ پریس کنٹرول اور دیگر ایشوز پر کارکرتے کی بارے میڈیا کو بریفنگ دے اسسٹنٹ کمیشنر سانگلہ مدصر ممتاز حرل اور ایم ایس ڈی ایش کیو ہاسپیٹل ڈاکٹر محمد علی خواجہ کی مشترکہ پریس میٹنگ میڈیا کو ہاسپیٹل میں میڈیسن کی دستیابی اسموک ہاتھ پریس کنٹرول اور دیگر ایشوز پر کارکرتے کی بارے بریفنگ دے آفیسرز کا اپنے مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ دیفٹی کمیشنر رنکانہ چوہدری محمد عرشت کی ہدایت پر ٹی ایش کیو ہاسپیٹل آنے والے مریضوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل میں تمام سہولیات مہیا کی جا رہی ہے ایمرجنسی وارڈ اورپریشن تھیٹر میں آنے والے مریضوں کو فری میڈیسن مہیا کی جا رہی ہے اور صحت کارٹ پر بھی علاج کروانے والوں کے لیے عدویات موجود ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایسسٹن کمیشنر نے کہا کہ شہری اشایہ خردنوش خریدتے وقت سرکاری نرخنامہ ضرور چیک کریں شکایت کی صورت میں قانونی کاروائی عمل بیلائے جائے کی خودساکتہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی ایک سوال کے جواب ہے اسسٹن کمیشنر مدیسر ممتاز حرل نے کہا کہ سموک سے بچاؤ کے لیے واموناس کو انتظامیہ سے بھرپورٹ آن کر کے اہم کرتار ادا کرنا ہوگا اس سموک کے پرشن اثر اس سمارٹ لوگ ڈاؤن پر مکمل عمل درامت کروایا جائے گا ریپورٹ سیٹھ امجد علی بیورچ فاک نائیٹی نائی نیوز ننکانہ صاحب مزید خبروں اور اپ ڈیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاک نائیٹی نائی نیوز اللہ نکوا